پیمپرز بنانے والے اپنی سوچ سے بھی زیادہ کماتے ہیں ملکی حالات جیسے بھی ہوں جس چیز کی عادت ڈال دی گئی ہے اس عوام کو وہ تو ہر صورت استعمال ہوگی اور ہو بھی رہی ہے یہ لوگ مال بناتے بناتے تھک جاتے ہیں ان سے صبح شام مال پورا نہیں ہوتا بیس روپے پچیس روپے تیس روپے پینتیس روپے اور چالیس روپے کا ایک پیمپرز سیل ہوتا ہے وہ بھی کوالٹی کے حساب سے اور منافع کی بات کریں ہم اگر صرف مینوفیکچرز کی جو پیمپرز بناتے ہیں فی پیس یا پیمپر کے پیچھے سارے خرچے نکال کر ساڑھے تین سے چار روپے بچتے ہیں اور روزانہ لاکھوں کے حساب سے پیمپرز بنتے ہیں ایک لاکھ پیمپرز بناتے ہیں تو ہم اگر کم از کم منافع ایک روپے بھی لگائیں تو سارے خرچے نکال کر آپ روزانہ کا ایک لاکھ پیمپر بنانے کا ایک لاکھ روپے کمائیں گے اور وہ بھی گھر بیٹھے اگر آپ لوگ پیمپر بنانے کا سیٹ اپ گھر میں لگانا چاہتے ہیں تو یہ مشین کہاں سے ملے گی جگہ کتنی درکار ہوگی بجلی کا کنیکشن کون سے چاہیے ہوگا لیبر کے طور پر بندے کتنے درکار ہوں گے یہ ساری انفرمیشن آپ لوگوں کو اسی ویڈیو میں بتائیں گے ہمارے چینل پر اور بھی بہت سے بزنس آئیڈیاز موجود ہیں موسیلی ہماری خوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ لوگ گھر میں بیٹھ کر خام کر سکے کاروبار کر سکے پیسہ کما سکے تمہارے چینل پر ایسی بہت سی ویڈیوز موجود ہیں آپ ان ویڈیوز کو دیکھ کر بھی کوئی نہ کوئی بزنس آئیڈیا لے سکتے ہیں اور گھر بیٹھے کاروبار شروع کر سکتے ہیں تو آئیے چلتے ہیں اس کاروبار کی مزید تفصیلات آپ لوگوں کو بتاتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے دیکھو پاکستان کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز یہ جو سیٹ اپ آپ پیمپرز بنانے کا دیکھ رہے ہیں یہ آپ لوگ سارا سیٹ اپ چانہ سے منگوائیں گے کیسے منگوائیں گے وہ بتائیں گے مگر اس سے پہلے کچھ ضروری باتیں آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہتے ہیں اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو میں جو بزنس آئیڈیا آپ لوگوں کے لیے لے کر آیا ہوں یقین جانیے ناظرین اس ویڈیو کی پروڈیو کی اتنی زیادہ ڈیمارڈ ہے کہ آپ لوگوں کی سوچ ہیں روزانہ لاکھوں کلوڑوں اس ویڈیو کی پروڈیو کی پروڈیو استعمال ہو رہے ہیں لہذا ناظرین اگر آپ اس کاروبار کو کرو گے تو آپ لوگوں کو گرنٹی دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کا کاروبار یقیناً کامیاب ہوگا ناظرین آپ اس کاروبار کی بقاعدہ منفیکچرنگ بھی کر سکتے ہیں مطلب پروڈیو آپ خود بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کے پاس زیادہ پیسے ہیں تو اگر آپ لوگوں کے پاس زیادہ سرمایہ نہیں تو آپ کے پاس 30 سے 40 ہزار روپے ہیں تو آپ بنے بنائے مارکٹ سے پروڈیو لاکے ان کی مارکٹنگ کریں تو آپ روزانہ کی بنیاد پر 5 سے 8 ہزار روپے کما سکتے ہیں وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی محنت کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ ایریا مارکٹنگ کریں گے تو آپ انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ کما سکتے ہیں ناظرین اس کاروبار کو آپ اپنے کیسے کرنا ہے کیا طریقے کرنا ہے مشینیں کون سی اور کہاں سے ملیں گی اور کتنے کی ملیں گی اے ٹو زی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا تو چلتے ہیں ناظرین آج کا بزنس آئیڈیا دیکھ لیتے ہیں وہ کون سا ہے ناظرین آج کا بزنس آئیڈیا آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں آپ لوگوں نے پیمپر کا کاروبار کرنا ہے جی ناظرین آپ بلکل صحیح سن رہے ہیں آپ لوگ پیمپر کی ڈیمانڈ کو جانتے بھی ہیں ناظرین پیمپر کا کاروبار آپ دو دیکھوں سے کر سکتے ہیں نمبر ون پیمپر آپ خود تیار کریں اپنی فیکٹری لگائیں اپنا یونٹ لگائیں یا پھر اگر آپ یونٹ نہیں لگا سکتے آپ کے پاس اتنی بڑی انویسٹمنٹ نہیں ہے تو آپ بنے بنائیں ہول سیل پیمپر مارکٹ سے لاکر سیل کر سکتے ہیں اور اچھا ہینڈسم پروفٹ کما سکتے ہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اگر آپ پیمپر بنانے کا سیٹ لگانا چاہتے ہیں تو یہ مشین آپ لوگوں کو کتنے کی اور کہاں سے ملے گی اس مشین کی کم از کم پرائز اس وقت ساڑھے چار لاکھ روپے ہے اور زیادہ سے زیادہ آٹھ لاکھ روپے ہے یہ مشین آپ کو چائنہ سے منگوانی پڑے گی اس کے ساتھ رام ٹریئر بھی منگوا کہ آپ یہ کاروبار شروع کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں تو چپ کر کے کسی بھی بڑی مارکٹ جیسے لاہور میں شاہ آلم مارکٹ میں جا کے بڑے بڑے ڈیلروں سے آپ ملک سکتے ہیں آپ لوگ وہاں سے تیس سے چالیس ہزار کا مال اٹھائیں اس کے بعد آپ کسی بھی جگہ پر سیٹ اپ لگا سکتے ہیں یا مارکٹنگ کریں اس سے آپ کا مال زیادہ کونٹیٹی میں سیل ہوگا اگر آپ میری پریفرنس کو زیادہ بہتر سمجھیں تو آپ مارکٹنگ پہ زیادہ فوکس کریں مارکٹ میں آپ جتنا زیادہ ایریا کور کریں گے انشاءاللہ آپ کی پروڈیکٹ اتنی زیادہ سیل ہوگی اور ناظرین آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے چلیں کہ لاہور میں کھلے پیمپرز بھی مل جاتے ہیں وہ پیمپرز آپ خریدیں ان کی اچھی سی ایک پیکنگ بنوائیں اور ان پیمپرز کو اس پیکنگ میں ڈال کے آپ مختلف گلی محلوں میں بنے ہوئے جنرل سٹورز کرینا سٹورز میڈیکل سٹورز یہاں تک کہ جو مین چراہوں پہ چھوٹے اڈیڑی والے سیٹ پر جون سے لگا کے لوگ کام کر رہے ہیں اب ان کو یہ پیمپرز دے آپ ان سے بھی ایک اچھا خاصا مارجن کما سکتے ہیں اور ناظرین اگر آپ کا تعلق کسی ایک ایسے سیٹی سے ہے جس کے ساتھ کافی گاؤں لگتے ہوں تو آپ اپنی پیمپرز کی مارکنگ زیادہ دیپینڈ کریں ان گاؤں والے ایریوں میں زیادہ کریں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کسی سیل میں اچھا خاصا فرق پڑے گا اگر کسی مارکٹ یا کسی ایریے میں کونٹی زیادہ سیل ہو رہی ہو تو میری پریفرنس آپ کو یہ ہے کہ آپ اس ایریے میں بھلے کم مارجن رکھ کے بھی سیل کریں تو اس سے یہ ہوگا کہ آنے والے وقت میں آپ اسی مارکٹ سے ایک اچھا خاصا ڈیمانڈنگ آرڈر ریپلیس کر رہے ہوں گے آپ لوگ اون لائن بھی سیل کر سکتے ہیں فیس بک گروپ بنا کے بھی آپ اپنے مال کو بھیج سکتے ہیں اپنے کاروبار کو بڑھا سکتے ہیں یا آپ لوگ ڈور ٹو ڈور جا کر بھی سیل کر سکتے ہیں ایک پیمپر آپ کو اس وقت تقریبا سات سے آٹھ روپے کا ملے گا وہ کوالٹی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کونسا مال لیتے ہو تو اس میں پروفٹ آپ کا کم از کم دس روپے ہوگا یہ ہم نے ہر طرح کی کوالٹی کے پیمپرز پہ تحقیق کر کے آپ کو بتایا ہے جو کہ مارکٹ میں تقریبا اس وقت پچیس سے تیس روپے کا تقریبا ہر پیمپرز سیل ہو رہا ہے اس طرح اگر آپ تسلسل سے کام کریں گے تو آپ اس سے زیادہ بھی کما سکتے ہیں اس کاروبار سے ریلیٹڈ اگر آپ لوگ یہ مشینری منگوانا چاہتے ہیں تو آپ اپنی ذمہ داری پہ کوئی ایسا ایمپورٹر دیکھیں جو چائنہ سے مال منگواتا ہے اس سے رابطہ کریں یا سب سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ لوگ خود چائنہ جائیں اور وہاں سے مشینری خود خرید کر لے کر آئیں اور اپنے گھر میں یہ سیٹ اپ لگائیں رام ٹریل بھی آپ لوگوں کو بقائدہ چائنہ ہی سے ملے گا پاکستان میں آپ لوگوں کو اس کا رام ٹریل بھی نہیں ملے گا تو آپ لوگوں کو بقائدہ ایک چین منانی پڑے گی چائنہ کے ساتھ چائنہ کے پاسپورٹ بھی اب اپن ہیں آپ بس یا ائرلائن کے درو بھی چائنہ جا سکتے ہیں اور وہاں سے اپنا جونسا بھی مال لے کے آنا چاہتے ہیں وہ کوانٹری بیس میں لے کر آ سکتے ہیں اس میں موسلی چار سے پانچ طرح کا رام ٹریل چاہیے ہوتا ہے جس میں پیکنگ ہوتی ہے اس کا پیپر ہوتا ہے اور اس کی سکنگ جونسی فارم ہوتی ہے وہ ہوتی ہے یہ چیزیں آپ لوگوں کو چائنہ ہی سے ہی ملیں گی وہاں اور وہاں سے آپ لوگوں کو ایک والٹی کے حساب سے چیزیں ملیں گی تو میرا آپ لوگوں کو مشورہ ہے کہ اگر آپ لوگ یہ کوروبار کرنا چاہتے ہیں اور یہ آپ لوگوں کو چائنہ ہی بیسٹ رہے گا جہاں سے آپ یہ مال اٹھائیں گے اور زیادہ منافع کما سکیں گے تو ہمارے دیکھو پاکستان چینل کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیا کریں اس سے ہماری حوصلہ وضائی ہو جاتی ہے ملتے ہیں آپ لوگوں سے اگلی وڈیو میں تب تک لیے اپنا معروف کو اجازت دیں اللہ حافظ اہم ترین کونٹنٹ اب ایک لکھ کی دوری پر آپ کے پسند دیدہ حقیقت پر مبنی سٹوریز بزنس فارمنگ انٹرویوز سے باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دیکھو پاکستان دیکھو پاکستان